کچھرے کا مسئلہ پتانی کب حل ہوگا کراچی میں انتظامی نائلی کے باعث عید الفطر کے موقع پر بھی صفائی کا کام ادورہ رہ گیا شہری پریشانیوں کا شکار اپسر علاقوں میں گندگی کے ڈیر لگنے کے باعث سانس لینے میں مشکلات کا سامنا اور بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے دیگر علاقوں کی طرح ناظمباد کی فردوس کالنی میں بھی کچھرے کے ڈیر لگ گئے ہیں پر متعلقہ اداروں کا کوئی ملازم کام کرتا نظر نہیں آ رہا زیک ٹی وی سے باتشیت کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گندگی کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائے دیسے تو کبھی مہینوں مہینوں سالوں میں صاف ہوتی ہے دیگر اب تو یہ ہے کہ عید بقرید بھی کچھرا یہاں ایسی پڑھا جاتا ہے اور کھانی پینے کے اشیاء ملتی ہیں یہاں پر لیکن یہ کہ نہ کوئی سنوائی ہے نہ کوئی اٹھانے والا ہے کچھرا یہ عوام کے لیے جی بزہاب ہے کچھرا گندی بھائی یا تو یہ ایسے ہو کہ روز کے روز صاف ہو ہم انہیں یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کے حال پر رحم کریں اور یہ صفائی کروانے کے بعد ادا کیا واسطہ ان لوگ ہوئے جس طرح خود صاف رہتے ہیں ہم لوگ بھی صاف رہنے کی زائد کریں ایسے نہ عوام سمجھے گی زائی سے کچھرا کانے جا کے پھیکیں گے نہ عوام سمجھے گی آپ کچھرا کھنڈی جگہ جگہ بجائے بنانے کے بجائے ڈبے رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قوم بھی صحیح راستہ چلے گی اور حکمان میں خوش رہیں گے اور ڈبے ارام سے اٹھیں گے بھی اچھلی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں اسی کچھرا کنڈی کی وجہ سے کافی بچے ہمارے بیمار ہو چکے ہیں اور کیمسی والے جو نا وہ آتے نہیں ہیں اور جو بھی بچے آتے جاتے والوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کورونا سے ختمناک بیماری یہ ہے سفائی نیف سیما نے گورمیٹیز پر توجہ نہیں دے رہی ہے اور زیادہ اکثر بچے جو نا کورونا سے کم رہیں گے اس بیماری سے زیادہ مریں گے تو روڈ تند ہو جاتا ہے یہ کچھرا آدھے روڈ تک ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے یعنی عوام کوئی در سے کر لیے وقتی کوئی در سے اس کے بڑائی مہربانی کچھ مکمل انتظام کورونا کے امبار سے زلہ وستی کے فردوس کالنی کے شہری بہت پریشان ہے کہتے ہیں کہ انتظامے کی نائلی حد پار کر چکی ہے جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میر تاوشرن زیک ٹی وی کراچو